جس وقت میں نے ٹرس دیا تا اس وقت میں اسلامی ایسلام البرسٹر انیورسٹری اسلام آباد میں تھا تو اس وقت مجھے توڑی بہت ایرابک آتی تھے تو میں نے ٹرس دیا اور الحمدللہ اچھے معرصہ کلیا پھر یہاں مدینہ البرسٹران میں سکالرشپ ملا تو پھر واہا سے یہاں مدینہ اینورسٹری شفت ہوا اور الحمدللہ اب مدینہ انیورسٹران میں ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسیح اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسیح اللہ ایڈوکیشنل ٹیپس امید ہے سب ویورز خیریت سے ہی ہوں گے ویورز آج بہت عام ویڈو ہونے والے ہیں انسٹورنس کیلئے جو مدینہ انڈورسٹری میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہوتے ہیں کہ ہم بھی مدینہ انڈورسٹری میں سٹڈی کریں تو ان کے لئے یہ ویڈو بہت امپورٹڈ ہے کہ ان کی ایک ٹیسٹ ہونے والے ہیں جنہوں نے اپلائی کی ہے سال 2022 میں سکالرشپ کیلئے تو ان کے لئے ایک ٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں انڈورسٹری والی سکالرشپ ٹیسٹ تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کی ساتھ آج شیئر کروں گا کہ ٹیسٹ کیسے کوالیپائی کرنا ہے ٹیسٹ میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا یہ ٹیسٹ کی انسٹورنس کیلئے ہے اور ساتھ ہی میرا جو ایکسپیرینس ہے جس وقت میں نے ٹیسٹ دیا تھا سکالرشپ کیلئے تو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹیپس شیئر کروں گا کہ ٹیسٹ کیسے کوالیپائی کرنا ہے اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح ٹیسٹ دیا تھا مجھے کس طرح سکالرشپ میرا تو یہ سارے کے سارے ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو میں ہماری ساتھ رہے ہیں ان تک دیکھ ویڈیو اور جو چینل بھی نہیں ہے تو ان سے ریکویسٹ رہے گا پریز میرا چینل سبسکرائب کیجئے سکالرشپ اپ ڈیٹس کیلئے اور ساتھ بھی لائکن کو پریس کریں تاکہ نیز سکالرشپ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکی چلو یورز ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں پہلا پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کن سٹرنز کے لیے ہے تو یہ ٹیسٹ ان سٹرنز کے لیے ہے جنہوں نے اسلامی ٹریک پر اپلائی کی ہے ان سٹرنز کے لیے نہیں ہے جنہوں نے سائنٹیپک ٹریک پر اپلائی کی ہے مطلب جنہوں نے سائنٹیپک میں ایڈمیشن لینا ہے تو ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے صرف اور صرف ان سٹرنز کے لیے ہے جنہوں نے اسلامی ٹریک پر اپلائی کی ہے سکالرشپ کے لیے تو ان کے لیے ٹیسٹ ہے اور سکن یہ ان سٹونس کے لیے ہے جنہوں نے سال دوہزار بائیس میں مدینہ اینورسٹری کی آفیشل پورٹل پر سکالرشپ کے لیے اپلائی کی ہے تو ان سٹونس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے باقی جو جو آج کل اپلائی کر رہے ہیں نیو پورٹل پر دون کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ یہ ٹیسٹ کن سٹونس کے لیے ہے اور سکن جو کسٹن سٹونس پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ میں کیا ہے گا کس جس کے حوالے سے ہوگا تو ٹیسٹ جو ہے ایرابیک میں ہوگا ایرابیک لینگویج میں ہوگا انگلیش یا کسی آور لینگویج میں نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف ایرابیک لینگویج میں دینا ہے تو یہ ایک جن کو توڑے بہت ایرابیک آتے ہیں تو وہ پاس کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے یہ تری پورشن ہوتے ہیں پہلا جو پورشن ہوتا ہے لیسننگ کا اور لیسننگ چھیک کرتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں ایرابیک یا نہیں سیکنڈ جو پورشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ریڈنگ کا اور ترڈ پورشن میں گرائمر کے لحاظ سے ہوگا یعنی اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں رولز جن کو توڑے بہت آتے ہیں ایرے بک کے تو پاس کر سکتے ہیں ان کو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں تو پہلا جو پورشن ہوتا ہے لیسننگ کا ایک آڈیو دیتے ہیں ایرے بک میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس آڈیو میں کیا ہوئے اس آڈیو میں کیا بتایا تو پھر نیچ ایم سیکیوز دیتے ہیں اور جو آپ لوگوں نے سنا تو یہ تو تو اس میں پھر نیچ ایم سیکیوز ہوتے ہیں تو ایم سیکیوز کا صحیح انسر دینا ہے اور تو سیکنڈ کیوں ہوتے ہیں Shirley تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس سٹوری دیتا ہے پھر نیچ چی ایم سیکیوز آتے ہیں کہ اس سٹوریj میں کیا ہے کس باتا ہے اس طوری میں تو نام دینا ہے اسٹوری تو یہ ہوتے ہیںLa cărg Sanskrit liہاز ہوتے ہیں یعنی جن کو طرف قواعید آتے ہیں تو او جواب دے سکتی ہے یہ بھی کلیر ہو گیا کہ تیسٹ کے چیز کے آوازے ہوگا تو تری پورشن ہے پہلا جو ہے لیسننگ کا سیکنڈ جو ہے ریڈنگ کا جس وقت میں نے ٹیس دیا تھا اس وقت میں اسلامی کے ڈرنیشن انیورسٹی اسلام آباد میں تھا تو اس وقت مجھے توڑے بہت ایرابیق آتی تھی تو میں نے ٹیس دیا اور الحمدللہ اچھے مارس کے لیا پھر یہاں مدینہ انیورسٹی میں اسکالرشپ ملا تو پھر واہ سے یہاں مدینہ انیورسٹی شفر ہوا اور الحمدللہ اب مدینہ انیورسٹی میں ہو تو اسکالرشپ کے لیے جو ٹیسٹ ہے کچھ باتوں کا خیال لے کے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا یہ ٹیسٹ جو ہے صرف ایک بار اٹینڈ کرنا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈس کنٹ ہو جاتے ہے پھر واپس انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر واپس انٹر نہیں ہو سکتے ہے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ لوگ ڈس کنٹ ہو جائے ٹیسٹ سے تو اس کے لیے آپ لوگ یہ کریں سیمپل گوگل گروم کی جو ہسٹری ہے وہاں سے آپ لوگ پھر انٹر ہو سکتے ہیں ڈاریک انٹر نہیں ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو ٹیسٹ کے لیے جو ہے تیز نیٹ والا جو موبائل ڈیواز ہوتے ہیں اگر اچھا ہوتا ہے لیپ ٹاپ سے کوالیفائی کریں اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو پھر موبائل سے آپ کوالیفائی کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا پھر یہ ٹیسٹ اس مند میں ہوگا جب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈیٹ اور ٹائم فائنل ہو جائے تو پھر آپ کو اپڈیٹ خود بخود ملے گا انشاءاللہ تو امید ہی ہے یہ آج کی ٹوٹے سے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے میں نے آپ لوگ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کیا تو اگر جنس کو کوئی مسئلہ ہویا کوئی پیسٹن پوچھنا ہے تو کمیل سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ ملتی ہے